آآ آغا خان اس وقت آآ ان کی تجویز یہ تھی آآآ کہ آر بی بلکل کہ کہ آآ پاکستان کو اکٹھے رکھنے کے لیے سب کو اربی بولنی چاہیے اب آآ میرا خال کہ اگر یہ ہوتا تو پھر ہم بالکل ہی بے زبان ہو جاتے آآ آآ پچتر سال کے بعد بھی ہم ماں سوائے جو قرآن کے سورے ہیں اس سے زیادہ تو عربی ہم جانتے نہیں اور آپ ایک غیر زبان دیکھیں عربی ہمارے لیے غیر زبان ہے فارسی بھی غیر زبان ہے تو وہ آپ مسلط نہیں کر سکتے ایک قوم کے اوپر اور جو آپ نے بات کہی نا کہ سویچلن اچھا ویسے میرا خیال ہے سویچلن کی تین زبانیں چار نہیں برحال ابھی ابھی ایک ایک زبان ہے رومان شید رسٹک اس سے بھی ہاں مدد تین تو مین زبان ہیں نا ان کی جرمن فرنچ اور اٹیلین رومان شید بھی ایک ایک ایسی زبان ہے جو ایک پرسنٹ سے بھی کم لوگ بہتے ہیں سویس آہ سویس جرمن ہے اصل میں تو آہ وہ ایک الگ زبان ہے سویس جرمن برحال پاکستان ایک کسیر القومی ملک ہے ادھر اگر ہم نے ہر قوم کا اعترام کیا ہوتا اسے برابر کی عزت دی ہوتی ان کے زبانوں کو عزت دی ہوتی تو پھر وہ حالات نہ پیداوتیں جو آج ہیں ایک تو یہ کہ خیر اکتر میں مشرقی پاکستان الادہ ہو گیا دوسرے یہ کہ آج ہم ہمارے جو لوگ ہیں نا پنجاب کے علاوہ وہ سب ایساس محرومی میں مبتلا ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پر تو پنجاب کا راج ہے پنجاب کو اردو اچھی لگتی ہے ادھر ہی اور وہ خود تو پنجابی بولتے نہیں ہیں مجھے ان کو اردو بہت اچھی لگتی ہے اب ہمیں کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم اردو بولیں یہاں پہ ایک سندھی انٹیلیکچول کی بات مجھے سننے کو ملی اکیڈمی آف لیٹرز میں وہ کہنے لگے کہ سندھیوں نے اپنی زبان نہیں چھوڑی لیکن وہ محرومی کا شکار ہو گئے پنجابیوں نے اپنی زبان چھوڑ دی اور وہ رولنگ ایلیٹ بن گئے تو اس طرح کی باتیں تو خیر چلتی رہتی ہیں تو سر یہ جو ہمارے ہیں ڈیلوجنز کہہ لیں ہمارے جو ہے یہ فالس نیریٹیف جو ہے اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے آپ کی بات ہوتی ہوگی جو ہماری ایلیٹ ہے رولنگ ایلیٹ اس کو کہہ لیجئے یا بیروکریٹک ایلیٹ کہہ لیں تو کیا کیا فیل کرتے ہیں وہ پرائیوٹلی کیا کہتے ہیں پبلکلی تو ہمیں پتا ہے کیا کہتے ہیں بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو پبلک پوزیشن ان کی اور ہوتی ہے اور پرائیوٹ اپینین اور ہوتی ہے تھوڑی سی میں وضاحت چاہوں گا آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ لوگ پبلکلی نہیں کہتے ہیں اب ہمارے وزیر اعظم ابھی حال میں ان کا بیان ہے کہ ہم جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہمارے جو میزبان ہیں وہ کبھی کسی سیکرٹری یا ڈپٹی سیکرٹری کو بھیج دیتے ہیں ہمیں ریسیو کرنے کے لیے ان کے چہروں پر یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ وہ ہمارا آنا پسند نہیں کرتے اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم ان سے قرضہ مزید قرضہ مانگنے کے لیے آئے ہیں اور یہ ہمارے پردہان مندری ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان تھا this is what he said two weeks ago اور پھر ان نے کہا کہ یہ بہت شرمناک بات ہے کہ ہمیں کبھی اس سے اور کبھی اس سے مانگنا پڑتا ہے اور کوئی باعزت قوم اس طرح سے اپنا وقت نہیں گزار سکتی تو بات ان کی بالکل ٹھیک ہے میں اب یہ کہوں گا کہ جو ہمارا بالائی طبقہ ہے جو اہل اقتدار ہیں وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے ڈبو دیا لیکن وہ پھر بھی اپنی گردی نہیں چھوڑنا چاہتے کیونکہ ان کے ذاتی فائدے اس کے ساتھ منسلک ہیں اے اب آپ دیکھیں کہ جو مال ان کے ہاتھوں میں آیا ہے خواہ وہ جنرل ہو خواہ وہ کسی پارٹی کے بڑے لوگ ہیں لیڈران ہو زرداری ہو شریف برادران ہو فضل و رحمان ہو جو بھی یہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے انہیں پتا ہے کہ حالات کتنے بگڑے ہوئے ہیں لیکن جتنا مار سکتے ہو مارو اس سے پہلے کے وقت بدل جائے تو جی اس طرح کی بات تو عمران خان نے بھی کی تھی کہ مجھے بڑی بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے جب میں کسی دوسرے ملک میں جاتا ہوں اور وہاں پہ جو ہے مجھے پیسے مانگنے پڑتے ہیں تو یہ بات تو وہ مانتے ہیں لیکن اس کا جو علاج ہے اس کی طرف نہیں آتے کہ ہمیں جو ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے ہوں گے اس کے بغیر کوئی گزارہ نہیں ہے ہمیں کوئی پیراڈائم شفٹ چاہیے ہماری فورن پولیسی کو اس طرف نہیں آتے ہمارے امبیسیڈرز دیکھ لیجئے ریٹائر امبیسیڈرز ہمارے ریٹائر پروفیسرز کو دیکھ لیجئے ان کی وہی اپروچ ہے جو آج سے بیس سال پہلے تھی تیس سال پہلے تھی چالیس سال پہلے تھی they are too deeply ingrained in that narrative yes میرا خیال ہے کہ وہ تنقید تو کرتے ہیں برا تو کہتے ہیں اور کبھی کبھی وہ public میں بھی یہ باتیں کہہ جاتے ہیں لیکن جب وہ ساتھ بیٹھتے ہیں شاموں کو ہاتھ میں وسکی کا گلاس ہوتا ہے تب وہ خوب بڑھ چڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ برا اور وہ برا اور اس نے اتنا کھایا اور اس نے اتنا کھایا لیکن کیونکہ وہ خود بھی کھانے والوں میں ہے نا تو پھر کرنا ورنا کچھ بھی نہیں ہے جیسے ہمارے ریٹائر پروفیسرز ہیں تو وہ بھی اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتے حالانکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا اور باقی ملک جو ہیں باقی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی کیا ان کو نہیں پتا کہ سنگاپور جو تھا پچاس سال پہلے ساٹھ سال پہلے کہاں تھا ملیشیا کہاں تھا وہی کہاں تھا اور ہم کہاں تھے اب اب کہاں ہیں تو وہ اپنے میرے خیال ہے کمفرٹ زون کا مسئلہ ہے ان کو اپنا کمفرٹ زون اتنا اتنا عزیز ہے وہ کہتے ہیں جی بڑوں کے چتے میں ہم تو ہاتھ ڈالیں کیوں ہم یہ باتیں کریں جس کی وجہ سے ہمیں ہمیں پرابلمز ہو جائیں کیونکہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اسائنمنٹ مل جائے گی ہاں ہاں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں شاموں کو جب ان کی محفلیں ہوتی ہیں نا تو ہاتھ میں وسکی کا گلاس ہوتا ہے اور وہ پھر خوب کھل کر بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ برا اور وہ برا وہ اور انہیں پتا ہے کہ ہر طرف لوٹ خسوٹ ہو رہی ہے وہ پھر کہتے ہیں اوہ دیکھو اس نے اتنا مارا ہے اس نے اتنا مارا ہے اس نے یہ کانٹریکٹ لیا ہے اس نے ساٹھ کروڑ کی ساٹھ کروڑ ادھر سے مارے رہے ہیں ادھر سے لیاں یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن چونکہ انہوں نے خود بھی یہی کام کیا چونکہ ان کے ہاتھ خود گندے ہوتے ہیں تو ظاہر کہ وہ کچھ کرنے والے تو نہیں ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ نظام خراب ہے ہم بھی اس نظام کا حصہ ہیں تو ہاں یہ باتیں ہونی چاہیے مگر صرف آہ آپس میں ہونی چاہیے اور کبھی کبھی یہ کھل کر باہر بولتے ہیں لیکن اس بولنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا اچھا سر ہمارے جو انٹالرنس ہے اس کی تھوڑی سی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ نے اب ایک حالیہ انٹرویو میں نسیم بابر صاحب کی مثال دی جو آپ کے کولیگ تھے اور آپ کے ہمسائے بھی تھے اور ہی وز ہی وز گن ڈاؤن بکوز ہی وز ان احمدی تو اس کا تھوڑا سا بتائیں گے وہ ایکنومکس میں تھے ٹیچر اور کب ان کو ان کی وہ جو ہے ان کی ان کا مرڈر آ نائنٹین نائنٹی فور میں ہوا ٹینت آف اکٹوبر نائنٹین نائنٹی فور رات گیارہ بجے اور یہ میرے ساتھ ان کا گھر تھا ہم قائد اعظم یونیورسٹی ٹیچرز کالنی میں رہتے تھے نسیم بابر کسی زمانے میں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سٹوڈنٹ تھے بعد میں پھر وہ اسسٹنٹ پروفیسر لگ گئے اور کافی آئیزی گوئنگ شخص تھا کوئی خاص مذہبی نہیں جمعہ کو جا کر نماز پڑھ لیتا تھا اسے اسے اور کچھ اسے زیادہ نہیں لیکن چونکہ یہ واحد احمدی تھا پورے قائد اعظم یونیورسٹی میں تو یہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ نقاب پوشوں نے اسے پکڑ کے وہیں پر ختم کر دیا دم اس نے میری گاڑی میں توڑا وہ وقت نہیں بھولے گا تو یہ فیزکس کے استاد تھے جی اچھا ایک اکنومکس کے بھی تھے میرا خیالہ ان کو بھی شاید کچھ ایسا ہی کرنا پڑا یا نکال دیا گیا تھا وہ کیا تھا زفر وینس تھے احمدی تھے اور میرا خیالے ریٹائر ہوئے نکالے نہیں گئے شاید لیکن ہر وقت ان کو دھمکیاں ملتی تھیں پھر ایک تھے منیر رشیب جو 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 ماتھمیٹکس ڈیپارٹمنٹ کے چیئرمن تھے اور بہت اچھے ماتھمیٹیشن تھے اور وہ اس وقت چیئرمن تھے ماتھمیٹکس کے اور مجھے یاد ہے کہ نائنٹین سیوٹی فور میں جب یہ گرور شروع ہوئی احمدیوں کے خلاف تو ان کے دروازے پہ لکھاوا تھا ڈاگز ان احمدیز ناٹ آلاوڈ تو خیر کچھ وقت کے بعد وہ یونیورسٹی چھوڑ گئے ریٹائرمنٹ لے لی ارلی ریٹائرمنٹ بہرحال وہ پھر کہیں افریقہ چلے گئے کہیں اور چلے گئے ایسے لوگوں کو ملازمت ملنے میں کوئی دیر نہیں لگتی اچھا سر ڈاکٹر سلام سے آپ کی بڑی قربت تھی بہت قریب تھے آپ ان کے تو ان کے بارے میں بتائیے گا کہ جب ان کو نویل پرائز ملا تو ایک دفعہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ان کو انوائٹ کیا گیا تو اسلامی جمعیت طلبہ نے پروٹسٹ کیا تھا اور دھمکی دی تھی وہ کیا تھا ہاں تو یہ بات ہے نائنٹین ایٹی کی تو عبدالسلام آئے وے تھے اور دیکھئے انڈیا میں تو ان کا بڑا خیر مقدم ہوا تھا پوری دنیا میں بڑی دھوم تھی بہت بڑا کام تھا جو انہوں نے نائنٹین سکسٹی ایٹ میں کیا لیکن نویل پرائز سیونٹینائن میں ملا تو اب ضیاء الحق کا زمانہ تھا اور یہ بہت ہی شرمندگی کا باعث ہوتا اگر پاکستان انہیں کوئی عزاز نہ دیتا تو ضیاء الحق بڑا کہیاں بندہ تھا اس نے کہا کہ چلو اس ہم جو بھی عزاز ہے نشان ہے ستارہ ہے پتہ نہیں کیا کوئی دیا گیا ان کو مگر وہ بہت خاموشی سے دیا گیا اور ان کو کہیں اور جانے جانے نہیں دیا گیا اور جب ہمیں یہ خبر ہوئی کہ عبدالسلام اسلامباد آئے ہیں تو ہم نے چاہا کہ وہ آ کر فیزکس ڈیپارٹمنٹ میں لیکچر دیں آخر یہ واحد ڈیپارٹمنٹ ہے پورے ملک میں جہاں ان کی بات سمجھی جا سکتی تھی لیکن اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ نے کہا کہ یہ قادیانی ہیں اگر یہ آیا یہاں پر تو ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے تو میرا جھگڑا اس وقت اس زمانے کے چیئرمنٹ کے ساتھ ہو گیا ان کا نام تھا ایم ایس کے رزمی رزمی نے کہا کہ آپ کیوں بلانا چاہ رہے ہیں یہ یہ تو ہونا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا ادھر وہ لوگ نہیں چاہتے کہ عبدالسلام آئیں میں نے کہا کہ اگر وہ کھڑے ہیں وہاں پہ تو ہم بھی کھڑے ہوں گے اور یہاں کوئی گربر ہونے نہیں دیں گے بہرحال نہیں آنے دیا بہت شرمندگی بہت شرمناک بات ہے کہ نوبل پرائز وینر کو آپ یونیورسٹی میں بھی نہیں آنے دیتے خرد پنجاب یونیورسٹی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن قائد اعظم یونیورسٹی وہ یونیورسٹی ہے جس کے فیزکس ڈپارٹمنٹ کو عبدالسلام کے سٹوڈنٹ نے بنایا اور جس کی ریپیٹیشن اسی کی بنا پر بنی اور اب آپ اس واحد پاکستانی کو یہاں نہیں بلا سکتے جس نے پاکستان کو دنیا کے سائنسی نقشے پہ پہنچایا تو یہ تاثبات بہت پرانے ہیں اور کم ہوتے ہوئے مجھے دکھائی نہیں دیتے والکہ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ احمدیوں کو تو اس بات پر بھی پکڑ لیتے کہ ان کے پاس بکریاں ہیں بکریاں ہیں اور صرف بکریاں اور کچھ نہیں اچھا کہ وہ قربانی نہ کر لیں نا کہ وہ قربانی نہ کر لیں اور یہ ان کو بھول جاتا ہے کہ پاکستان کے پہلے جو وزیر خارجہ تھے فورن منسٹر احمدی تھے اور بڑے پکے احمدی تھے سر زفراللہ خان اور ان کو جناس صاحب نے بنایا تھا اس کو بھی کبھی کنڈیم نہیں کرتے اس وقت وہ کہہ دیتے ہیں جی مساک مدینہ میں اسی طرح تھا مساک مدینہ کی سپیرٹ پھر یاد آ جاتی ہے حالانکہ اس وقت جو تھے بہت بڑے بڑے جو علماء صاحب ہے وہ بھی موجود تھے ان کا بھی کبھی نہیں ہم نے سنا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس کو کنڈیم کیا ہو کہ آپ نے ایک قلیدی عوضہ جس کو وہ کہتے ہیں کی پوزیشن وہ ایک احمدی کو کیوں دے دی اور پہلی جو پہلے جو لا منسٹر تھے وہ ہمارے جگندرنات منڈل تھے وہ ایک ہندو تھے کہ ان کو آپ نے اتنا قلیدی عوضہ کیوں دے دیا تو اس اس وقت شاید مساک مدینہ کا جذبہ زیادہ سٹرانگ تھا اب تو بنو قرائزہ کا زیادہ سٹرانگ ہو گیا تو بارال یہ یہ جو ہے نا جی ایک احمدی کی ایٹیز کی بات ہے مجھے یاد ہے جنگ میں ایک خبر میں نے پڑھی تھی کہ ایک احمدی کا سٹیشن ماسٹر کے طور پر ان کی پوسٹنگ ہو گئی چیچا وطنی میں تو پورے شہر میں ہڑتال ہو گئی تھی کہ احمدی سٹیشن ماسٹر کو یہاں کیوں بھیجا گیا ہے اور اب تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ احمدی جو ہوتے ہیں نا یہ مرتاد ہوتے ہیں تو پھر جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی مرتاد کا تو حکم آپ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ واجب القتل ہیں تو کیا پھر تمام احمدیوں کو جو ہے تہہ تیک کر دینا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں آپ اس پہ پھر وہ آئیں بائیں شائن شروع کر دیتے ہیں پھر قیدی آزم انیورسٹی میں جو ہے ڈاکٹر سلام کبھی نہیں آئے نہیں اچھا تو باقی ملک میں کیسا ان کا استقبال ہوا مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جب یہ ان کا ایڈمیشن ہوا گورنمنٹ کالج لاہور میں جھانگ سے جب یہ لاہور آئے تو اس وقت سپریڈنٹ جو تھے وہاں ہاسٹل کے وہ ایک ہندو تھے تو کچھ سٹوڈنٹ جو تھے ان کے پاس گئے کہ یہ ایک نیا سٹوڈنٹ آیا ہے احمدی ہے یہ تو اس کے برتن علیدہ کیے جائیں تو وہ جو سپریڈنٹ تھا اپنی لاتھی لے کے ان کے پیچھے بھاگا اور یہ آگے آگے تھے کہ تم اس طرح کی تفریق پیدا کرنا چاہ رہے ہو تو ان صاحب کے بقول وہی بندہ جو اس وقت ان کا لیڈر تھا ان سٹوڈنٹس کا وہ زیاء الحق کے زمانے میں وہ اس وقت ایڈوکیشن منسٹر تھا اور زیاء الحق نے اسی کو بھیجا کہ تم ائرپورٹ پہ جاؤ اور ان کو لے کے آؤ تو یہ بھی ہے ہسٹری کے ایک آئرنی جو ہے کہ وہ بندہ جو ان کے خلاف کیمپین چلا رہا تھا وہ ان کو ائرپورٹ پہ بھی لینے گیا ہوتی غالبا نام تھا ان کا یہ گا کہ ہم اگر پاکستان کو نکالنا چاہتے ہیں آپ کی جو خواہش ہے کہ اس اس بھاور سے نکلے تو اس میں ایک جو اہم جو ہمیں کرنا ہوگا اپنی ایڈوکیشن پہ توجہ دینی ہوگی سائنس اور ٹکنالوجی پہ توجہ دینی ہوگی تو اس کے لیے کیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہم کہاں ہیں انڈیا کہاں ہے میں دیکھیں اس بھاور سے نکلنے کے لیے اور بہت کچھ کرنا ہوگا لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ادھر کی جو وزارت تعلیم ہے نا خواہ وہ فیڈرل ہو یا صوبائی ہو انہیں ختم کر دو انہیں ختم کر دو اور اثر نو یہاں یہاں تعلیم کنسٹرکٹ کرو ایک تعلیمی نظام ایسا بناو جو دنیا کے ساتھ ساتھ چلنے کے قابل ہو وہ تعلیم دو جو باقی دنیا میں دی جاتی ہے یہ جو مدرسے یہاں پر ہے اور جو ہمارے سکول اب مدرسے بن گئے ہیں سنگل نیشنل کریکلم کے بعد یہ تو ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں دیکھئے بہت سی چیزیں پاکستان میں کرنے کی ضرورت ہے یہاں جمہوریت لانا ہے یہاں کو یہاں سے فوج کو ہٹانا ہے یہاں کرپشن ختم کرنی ہے یہاں فسکل پالیسیز درست کرنی ہے جو طبقاتی اونچ نیش ہے اس کو ختم کرنا ہے سب کچھ کرنا ہے سب کچھ کرنا مگر جو سب سے زیادہ نمبر ون ہونا چاہیے وہ ہے تعلیم کو از سر نو کھڑا کرنا اور یہ موجودہ نظام میں ہو نہیں سکتا کیسے ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن جو ہم بچوں کو اس وقت پڑھا رہے ہیں سکولوں میں یہ ان کو ہم زہر کی گولیاں کھلا رہے ہیں ان کے دماغوں کو معوف کر رہے ہیں انہیں شادلے کے چوہے بنا رہے ہیں میں کیا بتاؤں میرا اب اتنا زیادہ experience رہا ہے پچھلے تین سال میں کیونکہ میں اب سکولوں میں بھی جاتا ہوں میں میڈل سکول ہائی سکول کالج یونیورسٹی میں تو پوری زندگی گزاری ہے میں دیکھتا ہوں کہ جو فرق ہے ہمارے عام بچے میں اور وہ جو او لیول اے لیول اور آئی بی کرتے ہیں زمین اور آسمان کا ہو گیا اور یہ اس لیے نہیں کہ صرف زیادہ facilities آہ میسر ہیں ان او اے لیول سکولز آئی بی سکولز کو لیکن اس لیے کہ جو نساب ہے جو کتابیں ہیں جو teachers ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے جو امتحانات کا نظام ہے نا یہ بالکل مختلف ہے اور ہمارا جو ہے جو عام boards میں جس طرح سے ان کو صرف رٹوائے جاتا ہے ان کو idiots منایا جاتا ہے میں نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا بچے کیا نوجوان ہی ہیں گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر لیتے ہیں وہ دو جملے ٹھیک نہیں لکھ سکتے خواہ وہ انگلیش ہو یا اردو ہو ان کو ریاضی نہیں آتی اب وہ جو اتنے نمبر لیتے ہیں آپ اگر ان کو ذرا بھی پرکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اگرچہ بہت اوپر جائیں گے اس لئے کہ ہمارا نظام نمبروں پہ چلتا ہے مگر یہ تو بیڑا غر کریں گے اس ملک کا اور بیڑا غر کیا ہے آپ دیکھیں جو پی آئے سٹیل میلز ریلویز اچھا ریلویز میں آپ نے دیکھا کہ ابھی کتنا زبردست حادثہ ہوا اور کیا it is sheer incompetence تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ ادارے چلا سکیں تو میں تو اور چیزیں اپنی جگہ پہ تعلیم کو جب تک آپ نہیں بدلیں گے اور جب تک یہ جو single national curriculum ہے اس کو بھاڑ کے نہیں پھینکتے تو یہ ملک شادل شادلے کے چوہوں کا ملک بنے گا محسن پچھلے دنوں ایک lecture سنا میں نے آپ نے بھی وہ attend کیا ڈاکٹر انجم ملطاف صاحب کا جس میں انہوں نے single curriculum single national curriculum کی ایک example دی کہ critical thinking skills کو improve کرنے کے لیے انہوں نے سوال کیا ڈالا تھا کہ حضرت علی نے کس عمر میں اسلام قبول کیا اب اس کا critical thinking skills سے کیا تعلق ہے تو کیا یہ جو کتابیں لکھتے ہیں ہمارے لوگ textbooks لکھتے ہیں بڑے بڑے highly educated qualified باہر سے بھی ڈگرییاں لے کے آتے ہیں don't they know what is critical thinking دیکھیں they know at least some of them know لیکن انہیں پتا ہے کہ اگر اس ملک کے عوام میں شعور آیا اگر وہ اپنے دماغ سے خود سوچنے لگے تو یہاں تو بربادی آ جائے گی یہاں جو پورا نظام ہے which is built on inequality یہاں اونچ نیچ اگر کوئی واقعتاں کم کر سکتا ہے وہ تو لوگ ہی کر سکتے نا اور وہ تب کر سکتے ہیں جب ان میں وہ ادراک ہو وہ شعور ہو وہ جانکاری ہو اب یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے لہٰذا میں سمجھتا کیونکہ تعلیم یوں ہی رہے گی پاکستان میں کیونکہ بنیادی طور پر یہ اہل اقتدار کے لیے بالکل impossible ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے والے لوگ اس نظام میں سے پروڈیوز کریں کیونکہ ان کی ان کے تمام جتنے بھی advantages ہیں وہ ختم ہو جائیں گے لیکن سر کچھ امید کی کرن ہے میرا خیال میں جیسے ڈاکٹر عشرت حسین جو سٹیٹ بینک کے گورنر رہ چکے ہیں اس سے پہلے وہ عالمی اداروں میں کام کر چکے ہیں انہوں نے بھی اب کتاب ایک لکھی ہے کہ elite capture کہ پاکستان کے resources پہ elite کا قبضہ ہو چکا ہے تو اس سے تو کچھ امید نہیں بنتی کہ بھئی شاید نہیں نہیں کوئی کوئی امید نہیں بنتی کوئی امید یہ لوگ جو ہے نا عشرت حسین جیسے لوگ یہ سب جانتے ہیں اور عرصے سے جانتے ہیں اور اسی نظام کا حصہ ہیں اور ایک چیز انہوں نے نہیں کیے ان حالات کو بدلنے کے لیے یہ ساری بیکار کی جمعہ خرچ زبانی جمعہ خرچ ہے elite capture who doesn't know about elite capture all you have to do is to go out onto the street and you'll see it everywhere تو نہیں وہ چیز نہیں ہے دیکھیں جب تک آپ تعلیم کو نہیں بدلیں گے اس سے لوگوں کی ذہنیت بدلے گی اور یہ جو مذہب گھسایا ہوا ہے ہمارے ہر تعلیم کے پہلو میں یہ زہرِ ہلا ہل ہے اچھا سر سائنس اور ٹکنالوجی میں کیسے آپ compare کریں گے سو میں سے کتنے نمبر دیں گے انڈیا کو کتنے پاکستان کو میں گریڈنگ کے لیے تو یہاں نہیں آیا ہوں نا لیکن بات تو واضح ہے کہ عوام عوام کی آسانی کے لیے کہ ان کو اگر آپ نے ایک بات سمجھانی ہے آسان زبان میں تو کیسے کہیں گے تو دیکھئے آم سوفٹ ویر لے لیجئے کمپیوٹرز سوفٹ ویر تو انڈیا کے ایکسپورٹس ہیں کوئی ہنڈرڈین ایٹی بلین ڈالرز سالانہ ون ایٹ زیرو جبکہ پاکستان کے دو ہیں یا تین ہیں گویا کے نمبر سے لے کر ہاں تو چلیے اگر تھری کر لیتے ہیں تو پھر ساٹھ گنا زیادہ ہے جبکہ ہماری آبادی کا تناسب چھ گنا زیادہ ہے اوکے انڈیا ہے سکس ٹائمز بگر سپیس پروگرام لے لیجئے وہ ان کا چندرہ یان اور منگالی یان اور کیا کچھ کون سا یان ہے ادھر سے ادھر جا رہا ہے کوئی چاند کے گر چکر لگا رہا ہے کوئی میریخ پر پاکستان کا تو سیٹلائٹ ایک دو چھوڑے تھے وہ بھی چائنیز راکٹ پر گم گئے سپارکو کو اگر آپ ختم بھی کر دیں حالانکہ سپارکو اس رو سے پہلے شروع ہوا تھا نائنٹین سکسٹی ٹو میں شروع ہوا تھا مگر سپارکو تو بیٹھ گیا اس کے کوئی اس کا جو چیرمن ہے کوئی فوجی ہے مگر صرف فوجی کی بات نہیں ہے ان لوگوں کے پاس سپارکو کے پاس کوئی ڈھنکے انجینئر ہی نہیں ہے ڈھنکے سائنٹس ہی نہیں ہے اس لیے کہ اس چوپٹ نظام نے تعلیمی نظام نے ایسے انجینئر پیدا ہی نہیں کیے تو اب پاکستان سپیس میں کیسے کمپیٹ کرے گا انڈیا کے ساتھ وہ سوفٹ ویئر میں کیسے کرے گا فارمسیوٹیکلز میں کیسے کرے گا ہیوی انجینئرنگ میں کیسے کرے گا تو یہ چیزیں جو ہے نا عشرت حسین جیسے لوگ اس پر بات ہی نہیں کرتے جی میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ عشرت حسین کے جو پریویس ہیڈ تھے he was a completely self-made person he was the first graduate in his family اس کے باوجود وہ اتنے عالی مقام تک پہنچے اچھا سر یہ گا کہ آپ نے کتاب میں ایک حوالہ دیا ہے کہ آپ غلام حساء خان انسٹیٹیوٹ of technology میں گئے جو بڑا اچھا ادارہ سمجھا جاتا ہے انجینئرنگ انجینئرنگ کے حساب سے تو وہاں پہ آپ نے بچوں سے پوچھا تین سو کے قریب شاید بچے تھے ہال میں آڈیٹوریم میں تو آپ نے پوچھا کہ بھئی انیس سو پینسٹ کی جنگ کس نے شروع کی تھی تو تقریباً سارے ہاتھ کھڑے ہو گئے کہ انڈیا نے شروع کی تھی تو اس کے بعد آپ نے جب پوچھا کہ بھئی آپریشن جبرالٹر کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں تو ایک ہاتھ بھی کھڑا نہیں ہوا تو اس کے بارے میں سٹوڈنٹس نے اپنے سمارٹ فونز نکال کر اس میں آپریشن جبرالٹر ڈالا تو پھر وہ نکلا نا تو اس کے بعد کوئی گیارہ بارہ ہاتھ کھڑے ہوئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں تاریخ صحیح طور پر نہیں پڑھائی جاتی اور اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ نہیں جانتے کہ جتنی جنگیں انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ہوئی ہیں وہ پاکستان نے شروع کی ہیں آہ ماں سوائے نائنٹین سیونٹی ون کے تو وہ انکلیر ہے کہ شاید انڈیا نے کی ہو وہ لیکن وہ تو ہمارے ہماری جو اندرونی خرابیے اس کے سبب ہوئی لیکن باقی جو آپ دیکھیں نائنٹین فورٹی سیون سکسٹی فائیو نائنٹین نائن یہ تو ہم نے شروع کی ہے اور اگرچہ آہ جیتی تو کوئی نہیں لیکن ہماری سڑکیں جو ہیں وہ آہ شہیدوں کے نام پہ رکھی ہوئی ہیں اور آہ پورا جو بزنس اور ہر چیز کی اوپر آہ ہمارے خاکی آہ چھائے ہوئے ہیں تو ایسے یہ یہ بات تو سر ائر مارشل ازگر خان نے جو بہت ہی رسپیکٹڈ ملٹری آفیسر تھے انہوں نے بھی کی ہے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان کا ان کا سٹارٹ جو تھا وہ پاکستان کی طرف سے ہوا میرا خیال کرگل کے بارے میں تو وہ مجھے یاد نہیں آرہا کہ انہوں نے کچھ کہا ہو شاید اس وقت وہ بہت بوڑے ہو چکے تھے یا فوت ہو چکے تھے ایڈونٹ ریمیمبر وینی ڈائیڈ لیکن بہرحال پینسٹھ کے بارے میں تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی اور وہ چونکہ ویڈیو میں نے کی تھی تو اس کا میرے پاس مو بولتا ثبوت بھی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا ایوب خان سے کہ لگتا ہے کہ آپ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ چھ ستمبر سے کوئی ہفتہ پہلے انہوں نے ایوب خان سے ملاقات کی تھی تو ایوب خان نے کہا نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں یہ بس اب اس کا مطلب یہ کہ ایوب خان اور چند ایک جنرل تھے جنہوں نے یہ سب کچھ تیع کیا تھا اور تیاری بھی اسی لیے نہیں کر سکے پوری طرح سے لہٰذا اس کا انجام وہی ہوا جو ہونا تھا 99 میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوا کیونکہ مشرف نے پھر سے چوری چھپے یہ سارے کام کیے اور اس دفعہ تو موں کی کھانی پڑی 1999 was an absolute total disaster for پاکستان لیکن آج فوج میں کوئی اس کی بات بھی نہیں کرنے کے لیے تیار ایک ریٹائر کرنل ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے that is very critical of it جنرل اسلام بیگ نے بھی اس کی تعریف کی ہے اس کتاب کی دیکھیں نصیم زہرہ کی بھی بہت اچھی کتاب ہے اس کرگل کی اوپر لیکن اس میں جو بات واضح ہوتی ہے کہ یہ چند جنرل تھے جنہوں نے مشرف خرپہل کی لیکن باقی ان کے ساتھ شامل ہو گئے لیکن اس طرح سے military operations تو ہو نہیں سکتی نا اور اس کا کوئی end game بھی نہیں تھا آپ پہاڑوں پہ چڑھیں گے کرگل کے پہاڑوں پہ چڑھیں گے اور ادھر سے آپ انڈین فورسز کو نشانہ بنائیں گے but then what اس کے بعد کیا کرنا ہے تو یہ بیچارے جو ہیں لڑتے تو ٹھیک ہیں لیکن عقل سے خالی ہیں تو any any final thoughts sir final thought is history has to be accurate history has to be truthful اور یہ بات ہر ملک کی اوپر صادق آتی ہے صرف پاکستان نہیں دنیا کے ہر ملک پہ بشمول انڈیا جہاں حالات بہت تیزی سے بدلے ہیں گزشتہ پندرہ بیس سال میں اور جہاں پر تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر ملک میں ادھر کے شہریوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ ان سے جھوٹ نہ بولا جائے so thank you very much sir thank you